ایک بزرک تھے شیخ عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ یہ نہر کنارے وضو کر رہے تھے تو کئی دنوں کے فاقے تھے وہ کیا دیکھا کہ پانی کی سطح پر بہتا ہوا ایک خوش نمہ سیب آیا تو اشتحاق غالب ہوئی اس کو پکڑا اور کھا لیا جب کھا چکے تو پھر خیال آیا یہ تو میرا تھا ہی نہیں یہ تو مالے لکتا تھا تو میں نے اس کو کھا لیا اب اس کا مالک کیسے ملے جس سمت سے پانی آ رہا تھا اس سمت سفر شروع کر دیا کئی دنوں کی مسافت کے بعد دیکھا کہ ایک باغ ہے جس کی شاخیں اس پانی کی طرف لٹک رہی ہیں سمجھ گئے کہ یہی سے گرا ہوگا اور میں نے کھا لیا خیر باغ میں پہنچے مالک سے ملے کہا کہ یوں میں نے ایک سیب کھا لیا ہے اور میرا غالب گمان یہ ہے کہ اس باغ کا وہ سیب تھا تو میں معافی مانگنے آیا ہوں یا پھر بتائیں کہ اس کا حرجانہ کیا ہوگا جب مالک باغ نے یہ بات سنی وہ بھی صحابے نظر تھے سمجھ گئے یہ تو کوئی دلر یگانہ ہے یہ تو کوئی گوھر یکتہ ہے تو تیبر بدل لیے کہا ایسے تو نہیں معافی ملے گی کہا حضرت کیسے ملے گی کہا بارہ سال تک میرے باغ کی گوڑی کرنا پڑے گی اللہ اکبر اور ایک شرط اس کے علاوہ ہوگی کہا ٹھیک ہے میری غلطی تو معاف ہو جائے گی بارہ سال تک باغ کی گوڑی کرتے رہے یہ ایک دن فرمانے لگے وہ صاحب باغ جو تھے کہ عبداللہ کوئی سیب توڑ کے لاؤ مہمان آئے ہیں تو وہ سیب توڑ کے لائے تو وہ کچھے ہی تھے تو کہا تم بارہ سال ہوگے ہو سیبوں کے باغ میں رہتے ہوئے تمہیں پتہ نہیں کہ کچھے سیب اور پکے سیب کیسے ہوتے ہیں کہا حضرت مجھ سے قسم لی لیجیے بارہ سال میں ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کے سیبوں کی جانب نہیں دیکھا ایک سیب کھایا تھا میں تو اس کی سزا بگت رہا ہوں میں تو گھوڑی کرتا ہوں اوپر کبھی نظر بھی میں نے نہیں اٹھائی سینے سے لگا لیا کہا ایک شرط تمہاری پوری ہو گئی اب دوسری شرط ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینہ ہے کانوں سے بہری ہے بول سکتی نہیں اور وہ اپاہج بھی ہے چل بھی نہیں سکتی اس سے تمہارا نکار کرنا چاہوں اگر تمہیں قبول ہے تو معافی ہو جائے گی کہا ٹھیک ہے جی قبول ہے میرا گناہ معاف ہو جائے میں زندگی کاٹ لوں گا کوئی بات نہیں ہے خیر نکا ہو گیا کہا کہ یہ کمرہ ہے یہاں آپ کی زوجہ آپ کی منتظر ہے جب وہاں گئے تو ایک خوب رو دوشیزہ منتظر تھی تو فورا پلٹے گئے میں غلطی سے کسی اور کمرے میں آ گیا ہوں پلٹتے ہوئے دروازے کی چوگاٹ سے سر پھٹ گیا خون بہنے لگا جب باہر آئے تو سہن میں پہنچے تو وہ بزرگ وہاں تھے کہا کیا ہوا کہا حضرت ایک غلطی کی سزا اتنی کاٹی اب کہیں دوسری غلطی نہ ہو جائے وہ تو کوئی اور ہے خاتون کہا وہی تمہاری زوجہ ہے تو میں بتاؤں کہ وہ بحری کیوں ہے آج تک اس نے غیر محرم کی آواز نہیں سنی تو میں بتاؤں کہ وہ بول کیوں نہیں سکتی آج تک اس نے غیر محرم سے کلام نہیں کیا اندی اس طرح ہے آج تک اس نے غیر محرم کو نہیں دیکھا اور اب پہا جس طرح ہے چل کے کبھی گھر کی دہلیز سے گئی نہیں ہے تو اس خاتون اور حضرت عبداللہ سومئی کا جب نکاہ ہوا اور پھر ان سے اللہ نے ان کو ایک بچہ دیا جس کا نام ہے الشیخ عبدالقادر جیلہ نے جب ماں باپ اس طرح کے ہوں تو بیٹے اس طرح کے ہی ہوتے ہیں باپ کا لکمہ پاک اور ماں اپنی عبرو کی کیسی محافظہ پھر دنر یگانہ اور گوھر یکتہ جو پیدا ہوتا ہے وہ دین کی احیاء کرنے والا ہے دین کی مردہ قدروں کو نئی زندگی دینے والا ہے حضرت ملہ علی کاری لکھتے ہیں کہ حضور غوث آزم جب مجلس واز کرنے بیٹھتے تو ستر ستر ہزار کا اجتماع آپ کے مجمع میں ہوتا ہے اور عمومی طور پہ اللہ کی رحمتوں کے حوالے سے بات کرتے اور جس دن آپ اللہ کے کہر غضب اور جلال کی بات کرتے کئی کئی جنازے اٹھتے یہ آپ کی گفتگو کے اندر اثر کا رنگ اور شیرینی تھی اللہ اکبر تو باپ دیکھئے کہ رزق کے معاملے میں کتنا محتاط ہے اور ماں دیکھئے اپنی عصمت کی کتنی حفاظت کرنے والی ہے مائیں بچوں کی تربیت کرنے ہیں ماں کے طریقے سے ماں کے ذریعے سے پاکیزہ صفت بچے جنم لیتے ہیں تو لہٰذا ماں کو اچھی تربیت کا حامل ہونا چاہیے تاکہ وہ آگے اچھی تربیت خود کر سکے حضور علیہ السلام کے فرامین میں سے ایک انتہائی اہم فرمان ہے حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں شبے والی ہیں زیادہ لوگ ان کو جانتے نہیں جو شبے والی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا ہمیں اگر پتا چلے کہ فلان ہوتل میں جو کھانا ملتا ہے اس میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو ہم اعراض کر جاتے ہیں دو قدم آگے چلے جاتے ہیں کہ ہم صحت کے ساتھ کھلوار نہیں کریں گے اسی طرح ہم اپنی امور زندگی میں یہ ضابطہ تیر کر لیں کہ ہر وہ ذریعہ رزق جس میں ہمیں اندیشہ ہو کہ اس میں شبہ ہے تو ہمارے لئے ہمارے جسم کی ساخت اللہ نے اس طرح تو نہیں بنائی کہ ہم وہی کام کریں اور کوئی کر نہیں سکتے تو ہمیں اس کام سے گریز کر کے اس کام پہ جانا چاہیے جو بالکل حلال تو مشکوک کو بھی اختیار نہیں کرنا اور حرام سے تو مکمل اجتناب کرنا ہے بلکہ بعض امور جائز بھی ہوتے ہیں لیکن وہ خلاف اولا ہوتے ہیں اور خلاف اولا ہونے کی وجہ سے ان کو بھی ترک کر دیا جاتا ہے صحابہ تابعین کو کہنے لگے کہ جن چیزوں کو تم معمولی سمجھ کے اختیار کرتے ہو ہم ان چیزوں کو حضور کے دور میں محلقات میں سے سمجھتے تھے کہ یہ چیزیں ہلاک کر دینے والی اور ہم اس بات کا بہت زیادہ التزام کرتے تھے کہ اپنے معاملات کو بلکل صاف 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 رکھا جائے اسی طرح تقوی انتہائی احتیاط کا نام ہے حضرت امام عظم ابو حنیفہ علیہ الرحمن نے کسی سے کرز لینا تھا تو اس کے ہاں تشریف لے گئے کرز کے تقاضے کے لئے دروازے پہ دستک دی اور پیچھے ہٹ کے دھوپ میں کھڑے ہو کے صاحب خانہ کا انتظار کرنے لگے دھوپ بہت سخت تھی اور دیوار کا سایہ پڑ رہا تھا تو کسی نے گزرتے ہوئے کہا کہ آپ صاحبیں کیوں نہیں کھڑے ہو جاتے ہیں تو فرمایا کہ صاحب خانہ سے میں نے کرز لینا ہے اور جس سے کرز لینا ہو اس سے کوئی نفع حاصل کرنا سود ہوتا ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ سود کے زمرے میں نہ آ جائے حالانکہ یہ اس قبیل کی چیز نہیں تھی لیکن سکھلانے کے لئے یہ احتیاط حضرت امام احمد بن حنبل ان کے پاس ایک خاتون آئی مسئلہ پوچھنے کے لئے میں سود کاتتی ہوں اور بازار میں فرخت ہوتا ہے میرے ہاتھ کا کاتا ہوا سود اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں چانی راتوں میں سود کات لیتی ہوں اور اس تک کبھی بادشاہ کی سواری گزرتی ہے تو آگے شمع لیے خادم چل رہے ہوتے ہیں تو محول میں روشنی بڑھ جاتی ہے تو میں پھر وہاں بھی کات لیتی ہوں تو میں یہ پوچھنا ہے کہ وہ کاتا ہوا سود جو بادشاہ کی سواری کے ساتھ چلتے ہوئے چراغوں کی روشنی میں کاتا گیا ہوتا ہے وہ میرے لئے کاتنا جائز ہے اور دوسرا کہ وہ رات کے جو چاندری میں کاتا گیا سود اور دن کے اجالے میں جو کاتا گیا سود تو اس کی کوالیٹی میں تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے اگرچہ میں کوشش کرتی ہوں تو کیا میں اس کو مکس کر کے بیچ سکتی ہوں تو امام احمد بن حنبل نے اس خاتون سے پوچھا کہ تمہارا تعرف کیا ہے اس نے کہا کہ آپ مسئلہ بتائیے سائل سے اس کی ذات تو نہیں پوچھی جاتی تو آپ فرمانے لگے کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ سائل کی حیثیت سے مسئلے کی نوئیت بدلتی ہے تمہیں بتانا پڑے گا تم کون تو اس نے کہا کہ میں بشر حافی کی ہمشیہ تو فرمائے خاتون تمہارے لئے جائز نہیں ہے